اسمہ نام ہے بہرحال یہ اسمہ ایک دن رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور مردوں کو جہاد کے لیے اُبھار رہے تھے اور جہاد کی فضیلت اور یہ وہ تو یہ اسمہ جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے رسول خدا سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تمام اہم چیزیں مردوں کے حوالے کر دیں جمعہ و جماعت مردوں کے لیے تشریف جنازہ مردوں کے لیے عورتوں اس میں نہ جائیں یا عورتوں کے لیے جانا اتنا رکمنڈڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جہاد مردوں کے لیے تو یہ سارا عجر و ثواب جو آپ بیان کریں اس کا مطلب ہے ہم سب کو محروم کر دیا آپ نے مفہو میں روایت عرض کرنا ہوں تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جہاد المرآہ حسنت طبعال اچھی گھرداری اچھی شوہرداری یہ عورت کا جہاد ہے یعنی جتنا عجر و ثواب ایک مرد اس میدان کارساز میں جا کر تیروں تلواروں نیزوں برچیوں گرمیوں کو سہ کر زخموں سے لبریز ہو کر یا شہید ہو کر حاصل کر رہے عورت گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر وہ عجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے تو حسنت طبعال کے اوپر عبارہ گیا عورت کو اگرچہ واجب قرار نہیں دیا گیا لیکن بلاخر highly recommended اور مصطب قرار دیا گیا ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت انجام دے جہاد کا ثواب اس کے اوپر قرار دیا گیا ہے تو منیج کریں آپ بھی اپنے کاموں کو گھر والوں کو ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی سر نے کہا ہے تقویہ حاصل کرنے کا ہے تو ہم تو چلیں کمرے میں تمہیں کچھ بنانا تو تھوڑا سا میرے لیے بھی بنا لینا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ احتمام کریں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پورا ٹائم جو قیمتی وقت ہے خاص طور پر افطار کے قریب کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے پیغمبر نے اسی خطبے میں کہا ہے کہ تمہاری دعا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعاوں کے لیے نمازوں کے ٹائم پر اور یہ دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے وہ دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے خاتنوں نے خانا کو فکر پڑے بھی ہے پکوڑوں میں نمک ٹھیک ہے سماؤں سے کچھے تو نہیں رہ گئے یہ آخر تھوڑا سا اب میں نے کہا نا کہ دیکھیں تھوڑا سا میں مردوں کو بھی ارز کروں گا کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی کمپرمائز کریں ضرور نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ چولے سے اترتے ہوئی کھائی جائے رمضان ہے تھوڑا سا آپ کمپرمائز کریں کہ وہ تھوڑی دیر پہلے مثلا آدھا گھنٹہ پہلے افطار کے ٹائم سے وہ افطاری تیار کر لے تاکہ وہ اس آدھے گھنٹے میں وہ بھی خدا سے تھوڑی سی راز و نیاز کر سکے آپ بھی کریں وہ بھی کریں آپ لوگ لے کر بیٹھیں تو بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں بچوں کو بھی عادت پڑے ہمیں جادو چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے دعائیں بتا دو وزیفیں بتا دو کرنا کرانا کچھ نہیں ہم نے آپ اجتماعی طور پر کوئی چھوٹا سا دس منٹ کا افطار سے پہلے کوئی پروگرم بنائیں دس منٹ آپ لوگ وہاں بیٹھیں افطار سے پہلے مسئلہ انہانزلنہ کی تلاوت کا ثواب ہے سورہ قدر کی تلاوت کریں اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھیں کوئی اگر حمد حسل ہے حدیثیں کے ساتھ پڑھ لیں کوئی ملاکہ کوئی اجتماعی چھوٹا سا بچوں کے ساتھ ایک پلان کریں پروگرم تو بچوں کو عادت دل گی نا بچوں کو پتا چلے گا کہ افطار سے پہلے یہ بھی ہمیں کرنا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے جو ہمارے ماں اور باپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں لے کر ہمیں بیٹھیں لہٰذا کوشش کریں یا اسی طرح سیدی کے ٹائم پہ خواتین کو کچن کو سمیٹنے اور ان سارے کاموں سے فرصت نہیں ملتی نماز شب بھی نکل جاتی ہے نہ قرآن پڑھ پاتی ہیں نہ نماز شب پڑھ پاتی ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی اپنے کاموں کو منیج کریں بالکل سب کچھ نہ چھوڑ دیں اور مردوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی کمپرومائز کریں اور کوشش کریں کہ بلاخر اس مہینے کی جو برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں اس کی برکتیں صرف پکولر سمو سے نہیں ہیں رولز نہیں ہیں اچھے اچھے کھانے اور مرغن کھانے نہیں ہیں یہ تو شاید میڈیکل اگر آپ دیکھیں گے تو نقصان ہی ہوگا اس کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوگا تو اس کی برکتیں یہ نہیں ہیں اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ توبہ استغفار حصول تقویہ تذکیہ نفس اس کی کوشش کریں انسان ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے چلتے پھرتے نماز میں پہلے بول چکا ہوں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاتل مصطب نمازیں ہیں چلتے پھرتے پڑے قرآن جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے اگر دیکھ کے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو چھوڑ نہ دیں جتنا حفظ ہے وہی سورے دوبار تقرار کرتے رہے کیونکہ وہاں پر کہیں یہ نہیں آیا کہ پورا قرآن اول سے آخر تک سیکونس سے پڑھو تلاوت قرآن کا ثواب ہے ایک آیت کا ایک قرآن جتنا ثواب ہے اتنا ثواب کہیں اور نہیں ملتا آپ کو مجھے کوئی یاد نہیں پڑھتا کوئی اور دن دن حتی کوئی اور دن بھی ایسا میری ذہن میں نہیں ہے اس کو کم سے کم کہ جس میں یہ آیا ہو کہ ایک آیت ایک قرآن کے سواب جتنا جتنا جو سواب رکھتی ہے سوائے رمضان کے تو جتنی آیات جتنے سورے آپ کو حفظ ہیں کھانا پکا رہی ہیں جارو پوچا کر رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں برتن دھو رہی ہیں اسی دوران آپ سواست قرآن پڑھتی رہے آپ کا میٹر دبل آن میٹر ہو جائے گا آپ کا خدمت حسن تباول بھی چل رہا ہے جو خود جہاد کا سواب رکھتا ہے پلس قرآن کا سواب رمضان کی برکتیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ حاصل ہو رہی ہیں تو اگر انسان کرنا چاہے تو بہت سے ایسے آپشنز نکل آتے ہیں کہ جس میں انسان کچھ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتا ہے اور اس رمضان المبارک سے برکور فائدہ اٹھا سکتا ہے